ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کے ٹھکڑا دیا کہ ہم حمدانی لوگ ہیں کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے گصہ میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کا ایک ظلح حافظ آباد میں کر دے جو کہ کامیاب نہ ہوئی لیکن ساگر صدیقی اپنے گھر کی تمام اسائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر تاتا کی نگری لاہور رہنے لگا تاتا دربار لاہور جب اس کی محبوبہ کو پتا چلا ساگر داتا دربار پر ہے تو وہ داتا صاحب آگئے کافی تلاش کے بعد باہر تلاش کرتے ہوئے ایک نشینیوں کے جرمٹ میں ساگر صدیقی مل ہی گیا اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میری حامد نے ماتھا تھک نہیں لگایا اور ہماری دستان محبت سن کر مجھے تلاق دے دیا اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو ساگر نے کہا بندہ پرور کوئی حیرات نہیں ہم وفاؤں کا سیلہ مانگتے ہیں گربت ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے ساگر سے دیکھی کہ آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیگ مانگ کر گزارہ کیا کرتے تھے گلیوں میں فٹوات پر سویا کرتے تھے لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑے میری گربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مزاد تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدخوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں ساگر سے دیکھی کہتے ہیں کہ جب جرنل ایوک خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جرنل ایوک خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان حسوسی کے طور پر بلائے گیا جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بری غزل سے اپنی شاعری کا آگاس کیا جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جرنل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑی وہ بہت درد بری غزل تھے یقینا یہ کسی نے ہون کے آنسوں سے لکھی ہوگی اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی تو وہ شاعر بولے جناب علی اس سے بڑھ کر آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس غزل کا خالق اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے جب جرنل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دھنک رہ گئے اتنا بڑا ہیرہ میرے ملک کے اندر پر مجھے پتہ ہی نہیں جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا جناب علی اس درد بری شاعری کو ساغر صدیقی کے نام سے جانا جاتا ہے جب جرنل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب علی وہ لہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند حاص آدمیوں پر مشتمل وفد رہائت کے ساتھ لاہور بیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تقریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل عیوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں جب وہ بیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعرف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر صدیقی کی رہائشگا کے مطلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے تنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش کون سا شاعر آرے آپ اس چرسی اور بنگی آدمی سے کیا توکہ رکھتے ہیں اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں کے جرمٹ میں جب وہ جنرل عیوب خان صاحب کو بیجا ہوا وفد ساغر صدیقی صاحب کے پاس کیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی اسی لئے ساغر کسی سے نہیں ملتا جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو وشمول ساغر نشے میں مست وہاں مجود ہر نشے ایک ذوق دار کھکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیئے غموں کو بھول گیا بہرحال بے پناہ اسرار پرلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو اگاہ کیا کہتے ہیں کہ جنرل ایو خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالتے ذات دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ رکنے والی جڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مسافہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس احد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی جس احد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس احد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے